اس سبق میں ہم شرع وقای آخرین کا دوسرا حصہ یعنی کتاب الشفا سے پڑھیں گے تو آئیے شروع میں دعا پڑھ لیں میرے ساتھ ساتھ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم ربنا یسر لنا هذا الكتاب و لا تعصره و تممه بالخير و بکا نستعین یا فتاہ یا فتاہ یا علیم ربنا یسر لنا هذا العلم و لا تعصره و تممه بالخير و بکا نستعین یا فتاہ یا علیم ربنا یسر لنا یسر لنا هذا الكتاب و لا تعصره و تممه بالخير و بکا نستعین یا فتاہ یا علیم یا فتاہ یا علیم اللہم نوویر قلوبنا بنور معرفتکا و طہر قلوبنا عم من سواکا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اللہم نوویر قلوبنا و طہر قلوبنا اللہم اجعل اللہم اجعل حبك احب الاشیاء ایلینا اللہم اجعل حبك و حب نبیك و حب القرآن و حب الصحابت احب الاشیاء ایلینا اللہم یسر امورنا اللہم یسر امورنا و لا تعصرها و تممها بالخیر یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اللہم نبر قلوبنا و شرح صدورنا اللہم اجعل سنت رسولکا سنت رسولکا صل اللہ علیہ وسلم احب الاشیاء ایلینا اللہم اجعلنا ممن احیا سنت رسولکا صل اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل اللہم اجار توفیقك و عونک خیر رفیقنا في صعوبتنا و في امورنا و في لیالینا و في نهرنا وفی حرکاتنا وسکناتنا وفی بیوتنا وخارج بیوتنا اللہم نبویر قلوبنا وشرح صدورنا فلا منویر الا انت ولا شارح الا انت اللہم اللہم انک علی کلی شیئن قدیر وبل اجابت جدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی واصحابہ وبارک وسلم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا لطیف یا عزیز یا لطیف یا عزیز یا لطیف یا اللہ یا اللہ یا اللہ لا حول ولا قووة إلا باللہ لا حول ولا قووة إلا باللہ لا حول ولا قووة إلا باللہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین ربنا انت المستعان وعليک الاعتماد والتکلان ربنا وفقنا للخیر والعمل الصالح ربنا وفقنا للخیر والعمل الصالح ربنا وفقنا وفقنا للخیر والعمل الصالح اللہم مرزقنا الاعمال الصالح واجرنا من السیئات ربنا یسر لنا فهم العلوم وفهم اسرارها وفهم دقائقها ربنا یسر لنا فهم العلوم وفهم حقائقها وفهم اصرارها وفهم دقائقها اللہم اللہم اننا نسألک العافية والسلام الظاهرة والباطنة فی الدنیا والآخرة فی الدنیا والآخرة اللہم مقزلنا اللہم مقزلنا اللہم مقزلنا بالخیر وقنا شر ما قزید وقنا شر ما قزید اللہم اللہم اصلح احوالنا اللہم اصلح احوالنا وقلوبنا یا قاضی الحاجات یا کافی المهمات یا دافع الامراز والبلیات اللہم اجعلنا من المؤمنین من المؤمنین الصالحین الصائمین الصائمین المصلین الصابرین الشاکرین الذاکرین المحسنین اللہم نقنا من الذنوب کما ينقا الثوب الابیض من الدنس اللہم آمن روعاتنا وسترعوراتنا اللہم اعذنا من کل آفت ومن کل معصیت نعرفها او لا نعرفها واعذنا من کل حادثة وحزن وخوف ربنا ربنا انکا على كل شيء قدیر وبالاجابة جدیر ربنا وفقنا لمطالعة هذه العلوم والمسائل والأحکام والأسرار والفوائد ربنا افتح لنا اسرار هذا العلم وحقائقه ودقائقه ربنا تقبل درسنا ودراستنا ربنا تقبل درسنا ودراستنا ربنا تقبل درسنا ودراستنا ربنا زیدنا علم ربنا زیدنا علم ربنا زیدنا علم وزیدنا نورا وزیدنا نورا وزیدنا حبا لکا وزیدنا حبا لکا ولرسولکا ولصحابة رسولکا یا قاضی الحاجات یا رافع الدرجات یا دافع البلیات یا شافی الامراز یا شافی الامراز یا شافی الامراز اللہم مشفنا عن جميع الامراز یا مجیب دعوات اجیب دعائنا ولا تجعلنا محرومین یا مجیب دعوات اجیب دعائنا ولا تجعلنا محرومین یا مجیب دعوات اجیب دعائنا ولا تجعلنا محرومین فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ آمین آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وَبَارِكُ وَسَلِّم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وحمن وعلا آلہ وآصحابہ وآصحابہ وبارک وسلم اچھا بھئی اب کوئی ساتھی آپ میں سے ایک کتاب میں سے بھی عبارت کچھ پڑھ لے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اخرت طلبت تبتل فَإِذَا أَشْهَدَ اسْتَقَرَّ اَيْلَا تَبْتُلْ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِالتَّعْخِیرِ وَيَمْلَكُمْ وَيُمْلَكُمْ وَيُمْلَكُمْ بِالْأَخْدِ بِالتَّرَازِي اَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِقَادْرِ رُؤُوسِ الشُفَعَاءِ لَلْمِلْكَ آج بدھ کا دن ہے اور بعض حادیث میں آتا ہے کہ بدھ کے دن جو کام آغاز کیا جائے اللہ اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں صاحبِ ہدایہ جو تھے عظیم فقہ گزرے ہیں احناف کے وہ بھی عموماً اپنے درس کا آغاز بدھ کے دن سے کیا کرتے تھے تو الحمدللہ آج ہم بھی بدھ کا دن ہے بدھ کے دن آغاز کر رہے ہیں اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے درس کے آغاز میں دعا پڑھتے ہیں وہ بھی ہم نے دعا بھی کر لی تو یہ شرحِ وقعہ آخرین کا دوسرا حصہ ہے بھئی اور مصنف کے احوال وغیرہ اور کچھ ابتدائی باتیں وہ پہلے حصے کے شروع میں بیان کی جاتی ہیں تو کل سے ہم کتاب شروع کریں گے اور شروع میں میں پھر وہی مصنف کے حالات مختصرا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آپ کے لئے تقرار ہو جائے اور ذہن نشین ہو جائیں یاد رکھئے شرحِ وقعہ کے مصنف کا نام عبیداللہ ہے عبیداللہ عبیداللہ ابن مسعود ابن محمود ابن احمد اور یہ بہت بڑے فقہ گزرے ہیں بہت بڑے حتیٰ کہ اس زمانے کے علماء نے ان کو صدر الشریعہ کان لقب دیا اتنے بڑے عالم تھے اتنا علم اللہ نے ان کو نصیب فرمایا تھا کہ علماء نے ان کو صدر الشریعہ کا لقب دیا اور ان کے دادا جو تھے وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ ان کے پردادہ بھی اتنے بڑے عالم تھے ان کو علماء نے ان کو بھی صدر شریعہ کا لقب دیا تھا تو تو پردادہ بھی صدر شریعہ اور ان کا بھی کیا لقب صدر شریعہ تو پھر فرق کرنے کے لئے علماء پردادہ کے نام کے ساتھ اکبر ملا دیتے ہیں صدر شریعہ اکبر اور ان کے نام کے ساتھ صدر شریعہ اصغر ملا دیتے ہیں اور یہ صحابی رسول عبادہ ابن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں حدیث تفسیر فقہ اصول فقہ نحو لغت عدب اسی طرح منطق اور فلسفہ کے بہت بڑے ماہر تھے بہت بڑے ماہر تھے اور ان کی وفات ہوئی ہے سات سو سینٹالیس ہجری میں سات سو سینٹالیس ہجری میں گویا یہ ساتویں آٹھویں صدی کے عالم گزرے ہیں آٹھویں صدی کہہ لیں سات سو آپ کہیں گے سات سو سینٹالیس ہجری ہے تو آٹھویں صدی کیسے بھئے سات سو ہجری کا مطلب کیا ہے کہ سات سو سال پورے ہو چکے ہجرت کو تو سات سو جب ہو گئے اس کا مطلب ہے سات سو سال پورے ہو گئے تو اگر یہ کونسی صدی شروع ہو گئی آٹھویں تو یہ سات سو سینٹالیس یہ کونسی صدی چل رہی ہے آٹھویں چل رہی ہے تو یہ آٹھویں صدی یعنی 747 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو ساتھویں صدی کے آخر میں ان کی پیدائش ہوئی ہوگی اور آٹھویں صدی کے نصف میں تقریباً ان کا انتقال ہوا ہے اور شرح وقایہ اس کو اللہ نے بڑی قبولیت دی ہے یاد رکھئے اس میں ایک متن ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ شرح کرتے ہیں کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں جن جن الفاظ کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہے یہ متن ہے بھئی متن اور پھر درمیان میں جگہ جگہ وہ اس متن کی شرح کرتے ہیں تو یہ جو متن ہے یہ ان کے دادا تاجو شریعہ کا لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ متن لکھا تھا بھئی مختصر کتاب لکھی جاتی جس میں سارے مسائل کی طرف اشارہ کیا جاتا اور پھر استاد کو تقریر کرنا پڑتی تھی تفصیلی جیسے انہوں نے اس متن کو دیکھو کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ یہاں کیا مسئلہ ذکر کرنا چاہتے ہیں صورت مسئلہ کس طرح ہوگی اور تفصیل بیان کرتے ہیں تو یہ متن ان کے دادا جو ہیں تاجو شریعہ کا لکھا ہوا ہے اور اس متن کا نام ہے وقایہ وقایہ اور انہوں نے اس کی شرعہ کی تو وہ کیا بن گئی شرح وقایہ تو یہ ہم شرح وقایہ پڑھ رہے ہیں بھئی اور پھر انہوں نے بعد میں اسی متن جو ہے جو ان کے دادا کا لکھا ہوا ہے اس کا بھی انہوں نے اختصار لکھا بھئی اس متن کا اور اس کا نام انہوں نے رکھا نقایہ یہ جو وقایہ متن ہے اس کا اختصار لکھا کس نے شارح وقایہ نے یعنی علامہ صدر شریعہ اسغر نے اپنے دادا کی کتاب کا اختصار لکھا تو متن پہلے مختصر تھا اس کو اور بھی زیادہ مختصر کیا اور اس میں بہتری ہو سکتی تھی بہتری لے کر آئے اور اس کا نام نقایہ رکھا اور اس کو عمدہ بھی کہتے ہیں وہ متن کیا کہلاتا ہے عمدہ اور یہ دیکھو کتنے علم و فضل والا خاندان تھا بھئی کہ ایک کے بعد ایک بڑا علم کا پہاڑ اس میں آ رہا ہے بھئی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ زمانہ ساتھویں آٹھویں صدی حجری اور ہر طرف بڑے بڑے جبال العلوم تھے بھئی ہر طرف لیکن اس زمانے میں بھی ان بڑے علماء نے ان کو صدر شریعہ کا لقب دیا معلوم ہوا کہ ان کا تو بہت ہی اونچا مقام ہوگا علم کے اندر بھئی اور اسی طرح ان کے دادا پردادا وغیرہ سب تو ان کی اس کتاب کو اللہ تعالی نے بڑی مقبولیت نصیب فرمائی دیکھو یہ داخل درس ہے اور پوری دنیا میں علم دین پڑھنے اور پڑھانے والے اس کتاب کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور ان کے لئے عظیم عجر کا باعث بنتا ہے اور کسی کتاب کا داخل درس ہونا عند اللہ اس کی قبولیت کی علامت ہے جب تمام طلباء اور علماء کتاب کی طرف متوجہ ہو جائیں معلوم ہوا اللہ کے نزدیک یہ کتاب کیا ہے مقبول ہے اور معلوم ہوا کہ اس کا مصنف بھی اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہے تو یہ بڑے نیک اور متقی علم دین تھے انہوں اسی طرح انہوں نے فقہ ہنفی کے اصول فقہ کے اندر ایک متن لکھا اس کا نام ہے تنقیح تنقیح اصول فقہ کے اندر فقہ کے جو اصول ہیں یہ تو فقہ ہے نا اور جو فقہ کے اصول فقہ میں انہوں نے کتاب لکھی وہ تنقیح متن لکھا پھر اس تنقیح متن کی خود ہی شرعہ لکھی اس کا نام ہے توضیح اور پھر اس توضیح پر علامات افتازانی جو کہ ایک شافعی المسلق عالم دین گزرے ہیں بہت بڑے عالم انہوں نے اس توضیح کی شرعہ لکھی اس کا نام ہے تلویح تلویح تو جب آپ دردہ سادسہ میں پہنچیں گے تو وہاں آپ پڑھیں گے توضیح تلویح تو وہ تنقیح متن ہے اور توضیح شرعہ ہے دونوں علامہ صدر الشریعہ اسغر کے لکھے ہوئے ہیں اور جو اس کی شرعہ تلویح ہے وہ علامت افتازانی کی ہے تو وہ بھی داخل درس ہے اس کو بھی اللہ نے بڑی قبولیت نصیب فرمائی والی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ احناف کے جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان میں کچھ کمزوری ہے کچھ کمزوری ہے اور ایک کتاب جو درس میں داخل ہے ان میں سے بہت زبردست ہے اصول فقہ حانفی میں اور وہ توضیح ہے تنقیح اور توضیح تو وہ بہت زبردست کتاب انہوں نے لکھی احناف کے اصول فقہ میں یہ بہت بڑے عالم دین تھے اور قدیم زمانے میں علماء کے درمیان مناظرے ہوا کرتے تھے کسی علمی مسئلے کے بارے میں مناظرے ہوتے ہیں مباحثیں ہوتے ہیں بحثیں ہوتی ہیں اور جو مناظرے میں جیت جاتا علماء کے اور عوام کی نظروں میں اس کا مقام بڑا بلند ہو جاتا یہ تو بہت بڑا عالم ہے کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تو اسی زمانے میں جب کہ یہ علامہ عبید اللہ ابن مسعود صدر شریعہ اصغر کا زمانہ ہے یہ حیرات میں رہتے تھے اسی زمانے میں شہر رہ میں قطب الدین رازی گزرے ہیں یہ بہت بڑے عالم اور خاص طور پر منطق کے تو بے انتہا ماہر تھے تو اس زمانے میں میں نے بتایا علماء کے مناظرے ہوتے تھے تو انہوں نے ارادہ کیا ان کو بھی شہرت پہنچی صدر شریعہ کی سنا کے اس علاقے میں یہ سب سے بڑے عالم ہیں تو سوچا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر ان سے مناظرہ کرتا ہوں جب مناظرہ کروں گا ان سے جیتوں گا تو پھر ہر طرف میری شہرت ہو جائے گی اور خوب نام ہوگا لیکن جانے سے پہلے یوں کیا اپنا ایک شاگرد بھیجا شاگرد کا نام تھا مبارک شاہ مبارک شاہ جو قدب الدین رازی کے خاص شاگرد تھے اور یہ غلام تھے غلام تھے تو ان کو قدب الدین رازی نے ان کی تربیت کی ان کو علم سکھایا اور چونکہ یہ بہت ذہین تھے تو یہ بھی بڑے عالم بنے بھئی مبارک شاہ نام تھا تو قدب الدین رازی نے اپنے شاگرد مبارک شاہ کو بھیجا کہ جو جا کر حیرات شہر میں علامہ صدر شریعہ کے درس میں بیٹھو اور کچھ عرصہ ان کے درس وغیرہ سنو اور دیکھو کہ یہ کس فن میں کمزور ہیں جس فن میں کمزور ہوں گے میں جا کر اسی فن میں ان سے مناظرہ کروں گا تاکہ ان کو آسانی سے حراب تو مبارک شاہ اپنے استاد کا حکم سن کر چل پڑے اور وہاں پہنچے اور علامہ صدر شریعہ کے درس میں شریک ہوئے اتفاق سے ان دنوں علامہ صدر شریعہ منطق کا درس دے رہے تھے اور قدب الدین رازی بھی اصل جو بڑا مقام تھا منطق میں تھا تو صدر شریعہ ان دنوں منطق کا درس دے رہے تھے مبارک شاہ درس میں شریک ہوئے تو خیران رہ گئے عجیب انداز تھا علامہ صدر شریعہ کا کوئی منطقی مسئلہ جب ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس مسئلے کے بارے میں منطق کے فلاں امام یوں فرماتے ہیں اور پھر کہتے لیکن ان کے قول میں یہ یہ خرابی ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے یہ اعتراض ہوتا ہے یہ اعتراض ہوتا ہے پھر دوسرے جو بڑے علامہ گزرے ہوتے بڑے عیمہ گزرے ہوتے اور فلاں امام جو منطق کے گزرے ہیں وہ اس مسئلے میں یوں کہتے ہیں لیکن ان کے قول میں پھر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ اعتراض ہے اور پھر فلاں عالم اس مسئلے میں یوں کہتے ہیں تو وہ جو بڑے بڑے علماء ہوتے سب کے قول نکل کرتے اور سب کے اقوال کو رد کرتے ان پر اعتراضات ذکر کرتے چلے جاتے اور آخر میں کہتے میں اس مسئلے کے اندر یہ کہتا ہوں اور پھر اپنا قول نکل کرتے تھے اور فرماتے کہ میرے قول پر ان میں سے ایک بھی اعتراض وارد نہیں ہوتا تو عجیب علمی انداز اللہ نے ان کو دیا تھا تو مبارک شاہی انداز دیکھ کر حیران رہ گئے اور اپنے استاد کو خط لکھا کہ استاد مکرم یہ آپ ہرگز مقابلے کے لئے تشریف نہ لے کر آئیں یہ آدمی تو آگ کا شولہ ہے یہ گر آپ تشریف لائے تو بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی یہاں جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ منطق میں یہ حال تھا ان کا میں نے بتایا منطق، لغت، نحو، تفسیر، حدیث ہر چیز میں یہی عالم تھا ان کے علم کا جب ہی تو علماء نے انہیں صدر شریعہ کا لقب دیا تھا بھئی اور یہ وہی زمانہ ہے جس میں میر سید السند اور علامت افتازانی بھی گزرے ہیں اسی زمانے میں تقریباً ان کے کچھ عرصے بعد انہیں سالوں میں میر سید السند جو آپ پڑھتے ہیں نحمیر بھئی نحمیر یہ میر سید السند کی کتاب ہے اور یہ بھی بہت بڑے عالم گزرے اسی طرح علامت افتازانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا مطن تہذیب تہذیب المنطق شر تہذیب کے نام سے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی تو میر سید السند بھی اسی زمانے میں تھے علامت افتازانی بھی یا یوں کو ان کے زمانے کے بعد تھا ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی زمانہ تھا جو میر سید السند ہیں یہ مبارک شاہ کے شاگرد تھے یہ میر سید السند جو ہیں یہ تحصیل علم کے لیے قطب الدین رازی کے پاس پہنچے تو قطب الدین رازی بہت بڑھے ہو چکے تھے اس زمانے میں جو طلبہ تھے وہ بڑے بڑے علماء کو تلاش کرتے ان کے بارے میں پوچھتے اور ان سے جا کر علم حاصل کیا کرتے تھے تو علامہ قطب الدین رازی اس وقت بہت بڑھے ہو چکے تھے میر سید السند ان کے پاس تحصیل علم کے لیے پہنچے تو وہ فرمانے لگے کہ بھئی میں تو اب بہت بڑھا ہو گیا ہوں تم یوں کرو میرے شاگرد مبارک شاہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے علم حاصل کرو اور پھر ایک خط بھی لکھ کر دیا اپنے شاگرد مبارک شاہ کے نام کہ ان کو درس میں بیٹھنے کی اجازت دو چنانچہ یہ خط لے کر پہنچے مبارک شاہ کے پاس تو مبارک شاہ نے ان کو اپنے درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی کہ میرے استاد کا خط ہے تو ان کو بیٹھنے کی اجازت دے دی لیکن پابند کیا کہ تمہیں صرف بیٹھنے کی اجازت ہے بولنے کی اجازت نہیں ہے کوئی سوال وغیرہ نہیں کر سکتے تم چنانچہ یہ ان کے درس میں شریک ہوئے اور استاد روزانہ درس دیتے اس زمانے میں بھی یہی انداز طلبہ پھر بیٹھ کر اس درس کا تقرار کیا کرتے اس کو یاد کیا کرتے تھے تو مبارک شاہ ایک دن رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے طلبہ کے کمروں کی طرف گئے کہ دیکھیں طلبہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جیسے استاد اپنے طلبہ کا جائزہ لینے کیلئے کبھی نکلتا ہے تو وہ چلتے چلتے میر سید السند کی کمرے کے قریب سے گزرے تو دیکھا میر سید السند انچی آواز میں سب اکیات کر رہے ہیں اور سب کس طرح یاد کر رہے ہیں کہ میر سید السند فرماتے ہیں کہ یہ فلا مسئلہ ہے اس مسئلے کے بارے میں کتاب کے مصنف نے یہ تقریر کی ہے اور میرے استاد محترم نے اس مسئلے کی یہ تقریر کی ہے اور میں اس مسئلے کی یہ تقریر کرتا ہوں میر سید السند طالب علم ہے اور اپنی تقریر کر رہا ہے کہ میں اس مسئلے کی یہ تقریر کرتا ہوں مبارک شاہ نے ان کی تقریر سنی تو جھوم اٹھے کہ اللہ نے کیسا پیارا شاگرد نصیب فرما دیا کیسا پیارا شاگرد نصیب فرما دیا اچھا شاگرد مل جائے محنتی اور مبارک اور نیک اور متقی شاگرد مل جائے تو یہ تو استاد کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے جو اس کے علوم کو زندہ کرتا ہے آگے پھیلاتا ہے اور اس کے لئے نیک نامی کا باعث بنتا ہے تو مبارک شاہ کو اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے وہ باہر سہن کے اندر رقص کرنا شروع کر دیا خوشی کی وجہ سے خوشی کی وجہ سے تو یہ تھے میر سید السانت بھئی میر سید السانت اور آپ بھی دیکھتے ہیں کمی پیاری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جیسے نخمیرہ پڑھ چکے ہیں اسی طرح اور بھی ان کی قیمتی کتابیں چلیے بس کریں بھئی باقی انشاءاللہ کل باقاعدہ کتاب ہم شروع کریں گے بھئی تو آپ نے خوب محنت کرنی ہے بھئی اللہ آپ میں سے ہر ایک کو بڑا عالم بنائے اور خوب خدمات دینی ہے کہ اللہ توفیق نصیب فرمائے چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ تعالیم بھی حقیقت الكلام